بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا راعینا سورہ بقرہ کی ایک سو چار نمبر آیت کا یہ جز بھرگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب سکھلانے کے متعلق ہے لا تقولوا شروع میں آیا لا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کسی کام سے روکا جا رہا ہے اور جس بات سے روکا جا رہا ہے اس کا ذکر بعد میں ہے تقولوا لا تقولوا تم نہیں کہو اس لفظ کے شروع میں تے کا ترجمہ ہے تم قوف واؤ لام قول کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بات یا کہنا اس کا مطلب کیا جاتا ہے اور اس لفظ کے آخر میں واؤ علف تمام یا سب کا ترجمہ دے رہا ہے لا تقولوا تم سب مت کہو لا تقولوا تم سب مت کہو راعنا راعنا ہمارا لحاظ کیجئے راعنا آپ ہماری رعائت کریں یا اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے لا تقولوا راعنا لا تم راعنا راعنا مت کہو صحابہ کرام رضوان اللہ ایتالہ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتص میں ہوتے تو آپ علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کے کلمات ارشاد فرماتے لیکن بات صحابہ کے دور بیٹھے ہونے پوری طرح متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس لفظ کا استعمال کرتے کہ راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لحاظ اور خیال فرمائیے مطلب یہ کہ اس لفظ کو دوبارہ ارشاد فرما دیجئے یا اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیجئے یہود نے اس لفظ کو بے عدبی کے معنی میں استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محتشم کو اس لفظ کے استعمال سے ہی منع فرما دیا رہتی دنیا تک کے ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑا اشارہ ہے کہ ایسا لفظ جو صحابہ کرام اچھے معنی میں استعمال کرتے مگر وہ بھی بارگاہ رسالت کے لیے اگر غیر موضوع قرار پائے تو کسی بھی لفظ کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے کہ جس لفظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی بھی بے عدبی کا شائبہ ہو اس آیت کی روشنی میں یہ سمجھ لیجئے کہ جس لفظ میں کبھی کہیں کسی زبان میں بے عدبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوگا وہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہی نہیں اور اگر آپ علیہ السلام کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جائے تو یہ بے عدبی ہوگی یہی وجہ ہے کہ اہل حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھوستائش میں غیر میاری کلام کو سننا پسند نہیں فرماتے اللہ رب العزت بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو باعدب بنائے آج کا سبق مکمل ہوا